اتراکھن وہاں پر آج کانگریس جو ہے وہ گھوشنہ پتر جاری کرنے والی ہے پریانکا گاندھی واجہ وہاں پر موجود ہیں اور یہ ورچول ریالی بھی وہ کر رہی ہیں کہ آپ کو ڈبل انجن کی سرکار کا وعدہ کیا لیکن آج تھتی انہوں نے یہ بنا دیا ہے کہ پیٹرل ڈیزل اتنا مہنگا ہے ان کا ہی انجن ٹھپ ہو گیا ہے میں جب اپنی بہنوں سے ملتی ہوں وہ مجھے بتاتی ہے کہ کتنی پریشان ہے اور اسی لئے جب آپ نے آپ نے نارا آپ کہہ رہی تھی لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں تو کیوں آپ خوش ہوتی ہیں اس نارے کو سن کے کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کا جیون سنگھرش کا جیون ہے آپ جانتی ہیں کہ کچھ بھی ہو سماج کا بوجھ آپ اٹھاتی ہیں مہنگائی کا بوجھ آپ اٹھاتی ہیں جو پرستیتیاں ہیں اس کا بوجھ ہمیشہ مہیلہ اٹھاتی ہے مہیلہ کے پاس بہت زیادہ موقع نہیں ہے مہیلہ کے پاس اس کو ہمیشہ گھر بھی دیکھنا پڑتا ہے چاہے وہ باہر جا کے کھیتی میں کام کرے وہ گھر آئے گی گھر کو بھی سمالے گی پریوار کے سدسیوں کو دیکھے گی وہ سکھی ہیں وہ اچھے ہیں کی نہیں ہیں سب کی صحت ٹھیک ہے کی نہیں ہے کرونا کی مار ہوئی سب سے زیادہ بوجھ پھر سے آپ نے اٹھایا لیکن آپ کو پوری تنے سے نکارا جاتا ہے جب نیتا راجنیتک پارٹیاں بات کرتی ہیں تو مہیلہ کی بات نہیں کرتی ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ اترا کھنڈ میں ہر پانچ گھنٹے ایک مہیلہ کے ساتھ اتیار ہوتا ہے ہر پانچ گھنٹے جو پہاڑی راج ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کتنی مشکل ہوتی ہے سواس سیواؤں کو ملنے کی جب آپ بیمار پڑتی ہیں گرب پتی ہوتی ہیں تو اکثر آپ کو بہت دور جانا پڑتا ہے ڈاکٹر سے ملنے کے لیے یا ہسپتال کسے کوئی سویدھا لینے کے لیے کیا کیا ہے سرکار نے آپ کے لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ بے روزگاری مہیلاؤں میں ہی ہے یہاں تمام مہیلائیں بے روزگار ہیں آشا بہویں آنگنواری کی مہیلائیں ان کا ماندے بڑھایا بھی نہیں گیا کتنا سمیں ہو گیا ہے سال ہو گئے ہیں اور ان کا ماندے وہی کا وہی ہے میں جانتی ہوں اتر پردیش میں کام کرتی ہوں وہاں آشا بہنیں جو ہیں آنگنواری کی بہنیں جو ہیں خوب پریشان ہیں سنگھرش کرتی ہیں جب اپنی آواز اٹھاتی ہیں تو پیتی جاتی ہیں ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے ان پر راسوکا کی دھرائیں لگائی جاتی ہیں تو آپ سوچئے کی کیسی سرکار چل رہی ہے ہر جگہ بے روزگاری ہے نوجوان بے روزگار ہیں ہم بے روزگاری کی بات نہیں کر رہے ہیں چناؤں کے سمیں یہاں کے جو راجنیتک دل ہیں جو سرکار چلاتے ہیں یہاں دھرم کی بات کرتے ہیں جاتی کی بات کرتے ہیں روزگار کی بات نہیں کریں گے یہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ روزگار کیسے دلوائیں ہیں یا کیسے دلوائیں گے کبھی نہیں بتائیں گے یہ نہیں بتائیں گے کہ پچھلے پاتھ سالوں میں انہوں نے کتنے روزگار دیئے کیونکہ دیئے ہی نہیں کیونکہ خالی پت پڑے ہوئے ہیں تو شکشہ کے بارے میں آپ کے لئے سویدھاؤں کے بارے میں کون سوچ رہا ہے یہ سرکار کا کام ہوتا ہے سرکار کا کام ہے آپ کو سرکشت رکھنا اور آپ کے جیون کو اچھا بنانا اگر آپ آج بھاج اپا کی پانچ سال کی سرکار کے بارے میں سوچیں عام بجٹ کرو تو وپکش نے خارج کیا ہی اب ایک اور مدے پر ویواز شروع ہو گیا ہے یہ ویواز کھڑا ہوا ہے نرملا سیتا روان کے ایک بیان پر کیا ہے وہ بیان دیکھئے اس رپورٹ میں اپوزیسن نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کا جو آج بجٹ ہے وہ ڈائریکشن لیسے اور اس میں صرف بھوش کی بات کی گئی ہے تاتکالی کے راہت کے لیے کچھ نہیں ہے اور راہول گاندھی نے تو اسے کہہ دیا zero sum بجٹ کا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں سیلڈیڈ کلاس کے لیے میڈل کلاس گریب یواز کسان ایم ایس ایمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا ویپکش کو اور خاصتہ راہول گاندھی کو آپ کا یہ بجٹ سمجھ میں نہیں آیا یا پھر انہوں نے راج نیدی کے چلتے ایسا کہہ رہے ہیں وہ لوگوں جو بات میں آپ نے کہا کہ راہول گاندھی کو سائز سمجھ میں نہیں آیا ہوگا یہی بات صحیح ہے کیونکہ اس بس بٹ میں سارے چیزوں کی ساری بیوستہ کی گئی ہے ابھی میڈم ساری چیز کا انسر دے بھی رہی ہیں ہر سکٹے کے لیے درگامی بجٹ ہے یہ دشتر طور سے اسے دیس کو اور بھوش میں فائدہ ہوگا عام بجٹ میں ویتمندری نے کسانوں کے لیے دس بڑے اعلان کیے ہیں وہیں دو لاکھ سیتیس ہزار کروڑ کی رقم ایم ایس پی کے طور پر سیدھے کسانوں کے خاتوں میں ٹرانسفر کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے مگر کسان اب بھی اپنی فصل کے صحیح دام اور صحیح سمائے پر بھوکتان کی مانگ کر رہا ہے پانچ راجیوں میں چناوی بیار بہ رہی ہے اور اس بیار کے مکھ کردار ہیں کسان ایک بڑی آبادی کسانوں کی متداتہ ہے اور کسے نہیں معلوم کہ یہ کسان ہی چناو میں بھاگے ویدھاتا ہے اسی لیے بجٹ کو اگلے پچیس سال کا بلو پرنٹ بتاتے ہوئے بڑی امیدوں کے بیچ ویدھت منتری نرملا سیتر امن نے کرشیق شیطر کے لیے اعلانوں کی جھڑی لگا دی عام بجٹ میں کرشیق شیطر کے لیے ہوئے دس اہم اعلان پر گوھر کیجئے کسانوں کے خاتوں میں دو دشملو تین سات لاکھ کروڑ روپے کی ایم ایس پی سیدھے ٹرانسپر گنگا کنارے اورگینک کھیتی کو بڑھاوا ملے گا تلہن کے آیات کی نیربھرتہ کو کم کیا جائے گا کسانوں کو ڈیجیٹل کرنے کے پریاز کو تیز کیا جائے گا نیجی کشیطر کو کرشی کشیطر میں بڑھاوا دینے کے لیے پی 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 موڈل پر کام کیا جائے گا نابات کے ذریعے کھیتی کے کشیطر میں سٹارٹ اپ کو بڑھاوا دیا جائے گا کیمکل مکت کھیتی کو بڑھاوا دیا جائے گا چوالیس ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے کین بیتوہ ندی جوڑنے کی پریوجنا شروع ہوگی جس سے نو لاکھ کسانوں کو لاب ہوگا فسل مولیانکن، خومی ریکارڈ، کیٹ ناشکوں کے چھڑکاو کے لیے کسان ڈرون کے اپیوک کو بڑھاوا اگری یونسٹی کو بڑھاوا دیا جائے گا کیمکل فری نیکچرل فارمنگ will be promoted throughout the country with a focus on farmers lands in 5 km wide corridors along the river Ganga at the first stage کسانوں کے لیے یہ بجٹ کس حد تک کارگر ہوگا یہ پی ام موڈی نے بھی بتایا کسانوں کے کلیان کے لیے ایک مہتوپن قدم اٹھایا گیا ہے اتراخن، اترپردیش، جارخن، بیہار، پسچن مگا ان راجیوں میں گنگا کنارے نیچرل فارمنگ کو پوچسان دیا جائے گا سرکار نے بجٹ میں 2023 کو موٹا اناج ورش گھوشت کرنے کی بات کہی ہے سرکار موٹے اناج اتپادوں کی راستری اور انتر راستری بلینڈنگ پر زور دے گی اس کے تحت ایک ہزار لاکھ میٹرک ٹن دھان کی خرید کی امید ہے اس سے ایک کروڑ سے زیادہ کسان لابانویت ہوں گے ویت منپری نرملا سیتا رمن نے یہ بھی کہا کہ ریلوے چھوٹے کسانوں کے لیے نا اتپاد وکسد کرے گا موٹا اناج اتپاد وکسانوں کے لیے لیکن بجٹ میں پی ایم کسان میں بھی کی راشی میں اضافے کو لے کر کچھ نہیں کہا گیا ہے نہ ہی کوئی ایسا کرانتیکاری اعلان جس سے کسانوں کی آئینے اضافہ ہوتا ہو ایسا میں کسان لیتا کیا نوچھتے ہیں دیکھئے کس چیز میں ٹرانسوار کریں گے کرجے میں کریں گے پسل کے ریٹ میں کریں گے کہی میں کریں گے ٹرانسوار وہ اسی میں ہی اورگینک پہ جتنا دیں گے وہ بھی اسی میں ہی دکھائیں گے جو سولار پہ انڈسٹریز کو دینے کی انہوں نے بات کری وہ اسی میں ہی دکھائیں گے وہ کرجا اس میں شاہد دکھانے کی کوشش کریں گے وہ ایریگیشنز میں جو چار ندیوں کا جوڑ دے کا پروگرام ہے وہ بھی اسی میں دکھائیں گے ہم نے تو کہا کہ آپ ایمی ایس پی پر گارنٹی قانون بنا دو وہ تو بنائیں رہے یہ کہہ رہے کہ ہم ڈیجیٹل اس سے کسان کے اس کو جوڑیں گے ہم کہا کہ جوڑو ہم تو پچھلے سات سال سے کہہ رہے ہیں جب سے پردہان منتری کا پائلٹ پروڈیکٹ آیا ڈیجیٹل انڈیا کیمپین والا ہم تو کہا کہ جوڑو اس کو سرکار کہہ رہی ہے کہ بجٹ میں کسانوں کو بہت کچھ دیا گیا ہے اور کسان نیتا کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیے کہاں دے رہے ہیں وہ بھی تو بتا دو ہمارے پسل کی قیمت تو دینی رہے ہیں کسان نہ تو اس بجٹ سے بہت زیادہ خوش ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ ناراض شاید انہوں نے بجٹ سے بہت زیادہ امید رکھی ہی نہیں تھی اسی لیے ناراضگی بھی ویسی ہی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس چناؤں میں یہ بجٹ کسانوں کا روک کے سور کرے گا موسمی سنگھ، ایشوریہ پالیوال اور کمار کنال کے ساتھ ہمانشو مشرا دلی آج تک